انویوو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ڈیٹا کا پیٹرن کیا ہے کس فارم میں ڈیٹا ہمیں اویلیبل ہے اور اس کے سٹیپس کیا ہیں یعنی پرس سٹیپ پہ کیسے آپ نے کسی ایک آپ کو کیا ویجولز ملتے ہیں سیکنڈ سٹیپ پہ کیا ہے اور اس کا پراسس کیا ہے امپورٹ ایکسپورٹ سے کیا مراد ہے اس کو ہم تھوڑا سا انویوو میں ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں یا پراسس کیسا ڈیٹا انیلیسز کا چل رہا ہے تو اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اگلی سکین میں آپ کو یہ ویزیبل ہوگا نمبر ون سٹیپ سے مراد یہ ہے کہ جب آپ اوپن کرتے ہیں سٹیپ ون تو اس میں اس سے مراد سٹیپ ون سے مراد یہ ہے کہ انٹریو ڈاکومنٹس وہ ایم ایس ورڈ کی فارم میں ہو سکتے ہیں آپ نے اس کو امپورٹ کر لیا اور اس کے بعد ایکسپورٹ ہے یا ایکسپلور ہے سوری وہ ایکسپلور کیا ہے ایکسپلور سے مراد یہ سٹیپ ٹو میں آتا ہے اوپن ایکسپلور دا انٹریوز یعنی آپ نے پہلے تو پہلا انٹریو لے لیا لینے کے بعد پھر آپ نے اس کو ایکسپلور کیا کہ اس کے اندر آپ نے پورے وہ بیس پیجز کا ہو سکتا ہے انٹریو ایک پیج کا ہو سکتا ہے ہزار پیج کا ہو سکتا ہے جتنا بڑا آپ ڈاکومنٹ ہوگا پھر اس کو آپ نے ایکسپلور کرنا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کی کوڈنگ کرنی ہے کوڈ کیسے بنتے ہیں for example آپ نے political participation of students in universities کہ یہ کونسل وغیرہ بنائی ہوتی ہیں یا political parties جو on campus بنائی ہوتی ہیں یا colleges میں بنائی ہوتی ہیں تو وہاں پہ لوگ ان political participation کے بارے میں کیا آپ بات کر رہے ہیں تو step 3 میں آپ نے coding کرنی ہے کہ participants کس بارے میں بات کر رہے ہیں for example political participation میں تو اس کو آپ نے ایک node بنا دینا ہے اور پھر جب یہ ایک node یعنی node سے مراد ایک concept بنا دینا ہے اور پھر اس ایک document کے اندر جہاں جہاں political participation کا word use ہوا ہوگا وہ سارے کو select کر لے گا اور اس کو auto code کر کے دے دے گا اس کے بعد second step یہ ہے کہ query سے مراد کیا ہے یہ four step ہے ایک document کا analysis کرتے ہوئے for example do all the students talk about political participation آپ نے اس کے query کی وہ ایک run کا option آ گیا run کے option کو آپ نے یہ آپ کو run کا option آ جائے گا are you and run اور اس کے اندر آپ نے text ڈالا وہ text ڈالنے کے بعد وہ سارے جتنے اس کے اندر options ہوں گے سب کو highlight کر کے دے دے گا پھر اس کے بعد آپ نے اس کی reflections دیکھنی ہے تو وہ کیا ہے وہ political participation کے بارے میں جتنا material ہے وہ سارے کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے دے دے گا اس ایک document کے اندر اگر آپ نے دس document ہزار document بھی ڈال دی ہیں تو سب کا analysis کر کے وہ ایک single place پہ آپ کو رکھ کے دے دے گا پھر آپ اس کو visualize کر سکتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے نظر آ رہا ہے تو یہ دو طرح سے ہو سکتا ہے ایک تو world tree کی فارم میں اور دوسرا world cloud کی فارم میں یعنی دو طرح سے یہ آپ کو visuals provide کر دے گا آگے جا کے میں آپ کو اس کی reflection دکھاؤں گا کہ وہ کیسے کرتا ہے مثال کے طور پہ یہ young people جو بھی political activist ہیں campus کے اندر یا political parties کے اندر وہ کیا بات کر رہے ہیں کچھ لوگ for example کہتے ہیں کہ جو political participation ہے یہ violence کو promote کرتی ہے تو وہ کیا political actors جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یار اس سے violence ہوتا ہے اس سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اس سے گڑ بڑ ہوتی ہے اس سے campus close ہوتے ہیں تو یہ ایک word جو ہے وہ political participation کو کیسے reflect کر رہے ہیں دوسرا کوئی اور بات کرتا ہے کہ یہ civic engagement ہے یہ basic understanding ہے یہ آپ اپنے community کے بارے میں concerns ہیں آپ اپنی society کے بارے میں concerns ہیں آپ اپنے groups کے بارے میں concern ہیں تو یہ اس کے بارے ہیں یہ آپ کی basic civic responsibility ہے کیونکہ west کے اندر political participation کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے کہ یہ آپ کا ملک ہے آپ نے اس کو چلانا ہے وہ آپ کی participation ہے یہ democratic values ہیں یہ civic rights ہیں تو یہ دوسرا آپ کو تو کیا یہ جو political participants ہیں یا جن کا آپ نے انٹریو لیا ہے وہ کس context اور syntax میں بات کریں کیا وہ کہتے ہیں کہ political participation سے violence بڑھتا ہے جو کہ پاکستانی understanding گیا کہ کوئی بھی political خاص طور پر on campus جو ہے یا universities کے اندر یا colleges کے اندر یہ ہمیشہ حلڑ بازی کرتے ہیں بجماشی کرتے ہیں کیونکہ یہ political shelter ان کو available ہوتی ہے جبکہ ویسٹ کے اندر خود government ان کو promote کرتی ہے society promote کرتی ہے کہ ہاں آپ politically active ہوں تو یہ دونوں کا کس طرح کا context ہے کیسے ہے تو انویوو آپ کو help out کرتا ہے کہ سارے words کو اکٹھا کر دیتا ہے اس سے related themes کو اکٹھا کر دیتا ہے اس سے related concepts اور syntax کو آپ کے سامنے لاکے رکھ دیتا ہے اب آپ نے اس کی interpretation کرنی ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگلے step میں آپ کو محمود کے بارے میں ہم بتاتے ہیں محمود جو ہے وہ basically یہ آپ کی insight feeling ہے جب آپ field work کر رہے ہوتے ہیں یہ ہم نے کئی دفعہ discuss کیا ہے کہ آپ کو emotional problems ہوتے ہیں social problems ہوتے ہیں anxiety ہوتی ہے depression ہوتی ہے تو وہ ساتھ میں انویوو کے اندر وہ آپ type کر سکتے ہیں آپ اپنی insight تو جو data pattern ہے انویوو کے اندر وہ کیا ہے کہ پہلے آپ نے پہلے step پہ data import کرتے ہیں پھر اس کو explore کرتے ہیں اور پھر اس سے node بناتے ہیں پھر اس سے query run کرتے ہیں تو data کے بارے میں آپ کو پتا چل جاتا ہے اس کی reflection آپ کو نظر آ جاتی ہے پھر اس سے visuals world tree یا world cloud کی فام میں اور ساتھ میں آپ اپنی personal memories جو ہے یا اپنے memo جو ہیں وہ memo جو ہے وہ لکھ رہے ہوتے ہیں آپ کی personal feeling کیا تھی were you depressed were you happy were you motionless were you emotionless تو مطلب یہ سارے چیزیں آپ کو بتائے گا اور یہ data کا pattern پھر سارے کا analysis یا interpretation آپ نے خود کرنی ہے انویوو صرف آپ کو help out کرتا ہے ساری چیزوں کو ایک presentable فام بنانے میں چیزیں روح